دال چینی ہمارے چہرے کے ساتھ ساتھ ہمارے سریر کے لیے بہت ہی بینیفیسل ہوتی ہے اگر ہم اس کا دیلی استعمال کرتے ہیں تو ہمارا ایمیونٹی سسٹم بہت ہی بہتر کام کرتا ہے اگر آپ کو اس کو استعمال کرنا ہے تو آپ اس کو پاودر فارم میں بہت ہی آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں کھانے پینے میں تو ہم اس کا استعمال کرتے ہیں لیکن ساتھ میں ہم اس کو چائے کے ساتھ یا پھر دودھ میں ہلکا سا ایک پنچ پاودر آپ ڈال کر کے اگر روچ پیتے ہیں تو آپ کا ایمیونٹی سسٹم بہت ہی اچھا رہے گا ساتھ ہی آپ کی چہرے پر بھی آپ دیکھیں گے گلو آئے گا گیس وغیرہ کا ایسو ہے وہ بھی آپ کو ختم ہو جائے گا ساتھ ہی اگر میلاؤں کو پیریٹس سے ریلیٹڈ ایسو ہوتے ہیں تو بھی اس کے لئے بہت ہی لاپکاری ہے لیکن اس کا جو پاودر مارکٹ میں ملتا ہے کہتے ہیں کہ اس میں بہت ہی ملاوٹ ہوتی ہے پیور پاودر ہمیں نہیں مل پاتا ہے اس لئے کافی لوگ اس کو گھر میں ہی تیار کرنے کے لئے سوچتے ہیں لیکن تیار نہیں کر پاتے صحیح طریقہ ان کو نہیں پتا ہوتا ہے کیونکہ بہت ہی جلدی پھر خراب ہو جاتا ہے اس لئے اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے گھر میں پاودر فور میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں میں نے یہاں پہ کچھ دالچینی کی چار پانچ سٹک لیں ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیئے ہیں اور اس کے بعد اب میں اس کو کسی جار میں ڈال کر کے بہت ہی سلولی سلولی اس کو پیس ہوں گی روک روک کے پیسنا ہے نہیں تو آپ کے جار میں بھی ایسو آ سکتا ہے یا پھر اس میں سے دھوہ نکلنے لگے گا کیونکہ یہ آلموشٹ اندر سے گرم ہوگی اوپر سے تو ای ٹھنڈی ہوگی لیکن اندر سے ابھی بھی اس کی تاثیر گرم ہوگی اس لئے اس کو تھوڑا روک روک کے پیسیے گا تاکہ آپ کے جار میں بھی سنا آئے اور ساتھی یہ بھی آرام سے پیس جائے تو پیسنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کو چھان لینا ہے اچھے سے کیونکہ ابھی ایک دم باریک پاؤڈر نہیں اس کا پورا طرح سے مل پایا ہوگا تھوڑا باریک ہوگا اور تھوڑا موٹا ہوگا اس لئے اس کو چھان لیجئے چھاننے کے بعد جو بھی بات کا پارٹ بچ جاتا ہے اس کو آپ ڈیلی چائے وغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں کھانے میں کسی بھی طرح سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جو پاؤڈر نکلا ہے اس کو آپ کسی بھی ایئر ٹائٹ کنٹینر میں بھر کر کے رکھ لیجئے اس سے یہ خراب نہیں ہوگا اور ساتھی یہ آپ کا اس کی سیلف لائف بھی بڑھ جائے گی سکوئی ایئر ٹائٹ کنٹینر میں رکھنے سے کافی لمبے سمیہ تک آپ اس کو ایک سال کے لیے رکھ سکتے ہیں یہ پاؤڈر کبھی بھی خراب ہونے والا نہیں ہے دیکھیں میں نے کتنا سارا پیسا تھا اس میں سے اتنا ہی نکلا باقی کا جو موٹا والا پارٹ ہے اس کو میں پھر سے پیسوں گی اور اب کی جو بھی پارٹ نکلے گا اس کو میں شان کے باقی کا پارٹ میں چائے وغیرہ میں یوش کے لیے چائے پتی میں ڈال کر کے رکھ لوں گی تو دوستو بڑا آسان سا پروسس ہے گھر پر ڈال چیننگ کا پاؤڈر بنانا وہ بھی آپ کم سے کم ایک سال کے لیے آپ اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہو یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا آپ اس کی کیئر کرنے کے لیے اس کو کسی بھی ائر ٹائٹ کنٹینر میں سٹور کر کے رکھئے آپ کا ڈال چیننگ کا پاؤڈر ویسا کا ویسا ہی بنا رہے گا آپ جب بھی چالس کو استعمال کر سکتے ہو اینی ٹائم تو آسا کرتے ہوں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اسی طرح کی اور یوسفل ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا تو ملتے کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سب ہی کو را دے را دیں